تم نے تو ہم پر گولیاں برسائیں ہے ہم نے تو کسی بین الاقوامی طاقت کو کسی غیر ملکی طاقت کو آواز نہیں دی دیکھو ہمارے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے ہم نے کہا یہ ملک بھی ہمارا ہے ہم اس میں ہر زخم بھی برداشت کریں گے ہر تیر اور تلوار اور نیزہ اور جناب گولی برداشت کریں گے اپنا جسم چھدوا لیں گے لیکن اس ملک کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے ابھی تو وہ ان چھوہدا کے کور خونوں کا حساب تم سے لیا جانا باقی ہے ابھی بہت سارے حساب تم سے باقی ہیں اور یہ جو آ کر تخت نشین ہو گئے ہیں ان سے تو پرانے ہمارے حساب ہیں بہت پرانے ابھی ان سے حساب ہیں اور ان کو آتے ساتھ حضور کے دشمنوں کے ساتھ کام کرنے کی دلچسپی ہے میں نے کہا ابھی میدان لگے گا تمہیں بتائیں گے کہ کون کس کا ساتھ ہے لیکن اگر قوم نے کوئی دمخم ہوا تو اگر قوم نے حضور کی غلامی کا دم بھرا تو اگر قوم نے ان سب اغیار کے دامن چھڑا کر حضور کا دامن پکڑنے کی تہیہ کر لیا تو ممکن ہے ورنہ یہی ہوتا رہے گا کوئی بلہ آیا کوئی تیر آیا کوئی شیر آیا یہی ہوتا رہے گا لیکن اگر قوم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہ اب بلہ آیا نہ اب تیر آیا اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا تو پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کبھی اخلاص کے ساتھ کی ہوئی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا